انڈین کرپشن لیگ ہے نام ہے ٹیم کا کرپشن الیون اور اس کی کپتان سوڑے گانتی ہے چھترا جی یہ طریقہ غلط ہے یا تو آپ فیڈر کم کرا دی ہے اچھا نہیں لگے گا یہ پکوڑے راؤ گانتی سے تلوائی ہے ایٹالین پکوڑے چلیں گے وہ جا کے ٹھیک ہے برشترمچاری وہ ہے دیل پہ باہر ہے یہ پتہ ہے چلیں چھترا جی سوری میں ایسے پاٹیسپیٹ نہیں کروں گا آلوک شرمہ جی دیکھے پورا دیش یہ ڈیبیٹ لائیب دیکھ رہا ہے چھپانے کی یا چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اگر وہ گمبھیر آروپ لگائیں گے تو اسی گمبھیرتا کے ساتھ آپ جواب دے دیجئے گا میں فوراں آپ کے پاس آؤں گی لیکن ایک بار ان کی بات پوری ہو جائے ساتھ بھی دونوں لوگ بولنگ میں سمجھ نہیں ہے میں آؤ جاؤں گی آلوک جی آپ کے پاس سوزاتہ پانڈی جی میں فوراں آپ کے پاس بھی آتی ہوں ایک بار ان کی بات ہو جائے گورباٹی جی اپنے بات کو پریز جلدی سے آگے بڑھائیں ہاں دھنیواد سو کپتان سونیا گانڈی ہے راہول گانڈی اوپ کپتان ہے بھرشتہ چار کے آروپ ہے مہبوبا مفتی پی ڈی پی ای ڈی نے کاروائی کری بھرشتہ چار کے آروپ ہے فاروق عبداللہ ناشنل کانفرنس ستندر جین آم آدمی پارٹی کارتی چدامرم کانگریس نواب بلک ان سی پی انل دیشبک ان سی پی ڈی کے شیب کمار کانگریس سنجے راوت ادھف شکسینا اور پارتہ چٹردی ٹی ایم سی اب بتائیے چنوٹی دیکھے کہہ رہا ہوں سروت ڈیالے یا اوچ ڈیالے نے کس کی جو کاروائی تھی وہ رد کری ایک کی بھی نہیں دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر یہ کہتے کیول آروپ لگے ہیں اور اس لیے وہ بھرسٹا چاری نہیں ہے تو نریندر موڈی جی کو چوکی دار چھوڑ ہے کیسے بولا تھا اور اس کے بعد سروت تیالے میں معافی مانگی تھی کان پکڑ کے تیسری بات یہ ای ڈی کس طرح سے کاروائی کری ہے میں آپ کو بناتا ہوں ایک لاکھ چار ہزار سات سو دو کرو روپے کی سمپتی جبت کر چکے ہیں جو منی لانڈرنگ کے تحت ارجت کی گئی ہے اور 922 ماملے ٹرائل چل رہے ہیں لیکن دکھ کی بات کیا ہے نا آج کانگریس کا پروکتہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو پچم منگال میں پارتہ چاڑر جی کے خلاف کاروائی ہوئی وہ ٹھیک ہوئی کیونکہ سونیا گاندی کے خلاف بھی کاروائی جو ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے اور چطرہ جی دیکھیں دکھ کی بات کیا ہے یہ سارے کے سارے لوگ ابھی بول گئے دس سال کچھ نہیں کر پائے دس سال میں دو سال تو آپ کی سرکار تھی اور پنجرے کا توتہ سی بی آئی کو آپ نے بنایا تھا یہ سرووٹ کیلے کی شبدیں ہمارے نہیں یہ کچھ تو شرم کریے اور اگر ہمت ہے تو نیال لے جا کے بعد دس سیکن نیال لے جا کے اگر آروپوں میں دن نہیں ہے سرووٹ کیلے جا کے ایک فیصلہ کروا دی گے سرمنا جی میں آپ کی پاس آوں گی لیکن ان سے جواب لے لوں میں پہلے پہلے آلوک جی سے جواب لے لوں آلوک شرمہ جی وہ کہیں نیال لے جا کر کیوں نہیں اپنے آپ کو پاک ساف کر لیتے ہیں میں آ رہی ہوں سر ایک بار ان کی بات ہو جائے کانگریس پر آروپ لگائے ہیں گورت جی نے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے نیال لے میں میٹر چل رہا ہے نیال لے تو جب ہی ہوگا نا جب کہیں پر جانچ ایجنسی کو پیش کرے گی نیال لے کے سامنے جانچ ایجنسی دس دس سال تک لٹکائے گی تو نیال لے کیا کرے گا مجھے لگتا ہے لاکھوں کروڑ کی ڈرکس گجرات کے پورٹ سے پکڑی جائے ایڈی کب جائے گی جو سات سو سات سو کروڑ کے کٹالے والے تھے جو پیچھے پی آروپ لگاتی تھی مکمنٹری راتوں رات بنا دیا اور ان کے سارے سمات کر دی دونیا گاندی برچت چاری ہے یہ بان گائے گا راہول گاندی سب سے بڑے برچت چاری ہے یہ تو مانے اس پہ کچھ نہیں کہنا اب میں کیولی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ جتنی جیدہ سے جیدہ جانچ گاندی پریوار کے خلاف کانگریس کے خلاف کروا سکتے ہیں ہم جانچ سے نہیں ڈڑھتے ہیں لیکن ایڈی کا دروپیو اور جو تمام بڑے بڑے کیس ہیں میں گنواتا ہوں دوہزار پندرہ تک تھا موڈی جی کے نالج میں اس کے بعد ختم ہو گیا ناردہ، شاردہ، رافیل، نوٹ بندی پی ایم کیرسپنڈ، پنامہ لنک پی ایم، مطر، ٹھیکا، دلاؤ، یوجنا ڈرگز، ہٹالا، اے بی جے شکیار یہ تمام ہیں ان کو بھی کٹا فٹ کمپلیٹ کرائیے تاکہ موڈی جی کی پرسدی بڑھ جائے لیکن درباقی یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی جانچ کسی بھی روپ میں نہیں ہو رہی ہے تاکہ موڈی جانچ کرتی ہے تو پھر آپ لوگ آ کر ہنگامہ کرتے ہیں اگر آپ کی بڑے نیتاؤں سے پوچھتاش کی جاتی ہے پھر کانگریس پارٹی شکل پردرشن کرنے لگتی ہے اور پھر پہنچ دوسری طرف آپ کیا ہے کہ جانچ کر لیجئے سب نہیں ہے باق ساپ آ جائیں گے آپ نہیں اور پہلے بھی